بابا جی لیبیا نایا کرتی بھی اتھے پانی پینا پانچ دن ہوگا پانی کوئی شہر نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین یورپ کی پولس اور مسلمانوں کی چیخیں یہ آپ خود دیکھئے گا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا یہ اس میں جو یورپ کی پولس ہے نا مسلمان کشتی میں جس طرح یورپ انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ گریب ملکوں سے مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے وہ یورپ میں چلے جائیں وہاں اچھا روزگار مل جائے گا یہ آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی سی میں ویڈیو دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں مسلمانوں کی جو ہمارے انہوں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن وہ جو وہاں کی پولس ہے وہ اس کو بالکل نظر انداز کر رہی ہے کہ یہ مر جائیں گے گر جائیں گے اگر بوٹ کو کوئی ادھر ادھر تھوڑی سی غلط ہل گئی یا کچھ بھی ہوا تو وہ بوٹ سے وہ لوگ گر جائیں گے انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑھا لیکن جو پولس والے انہیں تو فرق نہیں پڑھا لیکن جو بوٹ والے ہیں وہ اونچی اونچی کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ خود ملاحظہ فرمائیں اگر بوٹ کوئی اجیب ہے لیکن اگر بوٹ کوئی اقرابانا لیکن اگر بوٹ کوئی اptی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر بوٹ کوئی ادھر اوقات لیکن اگر بوٹ کوئی امنی لے رہے ہیں اللہ الیلہ اچھاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پلیس والوں کو ذرہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کچھ ہوگا نہ ہوگا ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو بڑے سوفٹ لوگ ہوتے ہیں جو انگریز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے سخت دل لوگ پائے جاتے ہیں وہ بھی صرف اپنی ریاست کے لیے جو ان سے ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب آپ نے دیکھی ہوگی کہ ویڈیو میں وہ وہاں عورتیں ہیں بچے ہیں کس طرح وہ بل بلا رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آپ نے خود دیکھا خود دیکھا اب آپ نے تو اس کو حالات دیکھیں وہ کس طرح کے حالات ہیں اور بیٹ سمندر میں نہ کوئی سہارہ ہے نہ کوئی آسرا ہے نہ کسی کو فون کر سکتے ہیں نہ کسی اسے کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جب آپ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور اسی طرح اس سے ہم ایک اگلی ویڈیو ہے جس میں تقریباً 62 سے 63 گھنٹے انہیں کشتی میں ہو گئے انہیں پانی تک میسرنی تین دن ہو گئے ہیں یہ خود ایک اٹھارہ سالہ بچیا اس کی خود آپ پکار سنیں ایک کشتی کے تیخانے میں بابا جی لیبیا نہ آیا کر دی بھی نہ جانی اتھے پانی میں پینے پانچ دن ہو گئے نا پانی کوئی شہر نہیں ہے اچھا جی ہم اٹھا ہی تھا انہوں نے اٹھا ہو گیا جائے میں اٹھا ہیٹے اٹھا ہو گیا جائے شہر پتے بیچے کوئی شہر نہیں دن دے کھان پینے ہی نا دی انہوں نے اسی اندب پہ جی تو ناظرین آپ نے دعا ہی سنی ہو گئی ایک اٹھارہ سالے بچے کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یورپ کا آپ کہتے ہو نا نہ اٹلی اور لیبیا کبھی نہ آؤ یہ اس کے ہاتھ کے حالات دیکھو ہاتھ میں کیا ہوا ہوا ہے اور تین دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور وہ جیل ٹائپ ایک تیہ خانہ جس میں صرف اتنا سا سراغ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا میں دوبارہ بھی لگا دوں گا اور سائیڈوں پہ چھوٹی چھوٹی سی تھوڑی چھوٹی سی جالی نمائے جس طرح آپ کسی جیل کے تیہ خانے میں ہیں اس طرح انہیں تین دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اوپر سے وہ چوری بھی جا رہے ہیں تو وہ نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہی اچھا ہو برا ہو آپ کو خود فیس کرنا پڑتا ہے اس طرح کے ڈنکیوں میں یہ حالات ہوتے ہیں لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں فلا کا بچہ چلا گیا تم یہاں بھوکے روٹیاں توڑتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو وہ وہاں چلا گئے وہ وہاں وہ ڈالر لارہ پاؤنڈ لارہ بھائی اس کے پیچھے یہ حالات ہوتے ہیں پتہ نہیں موت کے موہ سے کتنی جگہوں سے بچ کے نکلتے ہیں کبھی جنگلوں میں انہیں شیر کسی جانور کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی سموندروں میں کوئی بے سہارا یارو ملگار تیہ خانوں میں پڑے رہتے ہیں یہ صورتحال ہوتی ہے اگر آپ بھی جانا چاہیں تو مرضی آپ کی یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور دیسری جو امپورٹنٹ بات وہ یہ تھی کہ جو تین چار دن پہلے کشتی ڈوبی تھی ساحل سموندر کے پاس جس میں اٹھائیز نوجوان ادھر سے جو ادھر ان لوگوں میں سے جو ایک بچا تھا وہ اس کی گفتگو آپ پہلے ملائزہ فرمائیں اسلام علیکم کیا آلے بھائی کیا نام ہے آپ کا بھائی تو بھائی آپ کدھر سے آپ کی چلیئے ہیں ترکی سے کس دن چلیئے ہیں سنوار کو چلیئے ہیں تو کتنے دن چلیئے ہیں پانچ دن چلیئے ہیں تو سنیا کہ کرتون نے جو سٹی یا اس کا ہٹلی کا اس کے جزیرے کے ساتھ آکے اس کے بعد اس کے سائل کے سوہ میں تکیئے ہیں تو کیا بیسے معاملہ ہوئا ہے لوگ تو بہت کچھ بتاتے ہیں جو کفتان تھا اس کو پتہ نہیں چلا نیچے پتر کے ساتھ کشتی جو نہ پھانس گیا بلکل ہے تو اس نے پھر زور لگوایا ہے دو دفعہ پیچھے پھر کشتی پھٹ گئی ہے اور اس کے وجہ تو کتنے ٹوٹل کتنے بندے تھے ٹوٹل تقریبا ہے ایک سو اسی یا بیاسی کے قریب تو کتنے ہیں ان میں سے ان میں سے ہم لوگ سیبنٹی تھی دہ رہے ہیں تیتر بندہ اور بیس بیانے وہ زیرہ علاج ہیں ٹھیک اسی یا پچاسی کے لاشیں مل گئی ہیں ٹھیک ہے بھائی پاکستان میں بہت زیادہ چھوڑا جی تو ناظرین آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ وہ کشتی کسی پتھر سے ٹکڑائی تھی اور اس میں اڑ گئی اس کی وجہ سے جب اس نے دو تین دفعہ کسی اور بوڑ سے شاید زور لگوایا تو اس سے وہ کشتی پھٹ گئی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو اس میں اس نے بتایا یہ ایک سو اسی کے قریب بندے تھے جن میں سے تیہتر بچی ہیں بیس کا علاج جا رہی ہے اور پچاسی کے قریب کی لاشیں مل گئی ہیں تو سوچا کہ یہ کچھ تین اپ ڈیٹس آئی تھی تین ویڈیوز آئی تھی ڈیفرنٹ جگہ سے تو سوچا میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ کو ایک پیکج بنا کے بتاؤں کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے واقعہ پیش آتے ہیں اور کس طرح کا واقعہ پیش آئے اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ